اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار فیر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تواف پارٹ ٹین جب سو کر اٹھا تو شام ہو رہی تھی موبائل فون چیک کیا دو میسجز آئے ہوئے تھے دونوں ہی آبش کے تھے پہلا میسج کھولا آہل بھائی دنیا میں کوئی ناپاک چیز ایسی نہیں ہے جسے پاک نہ کیا جا سکتا ہو جب کچھ اللہ نے بنایا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسے پاک کرنے کا طریقہ نہ ہو میں آپ کو پاک کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں جب نظر ناپاک ہونے لگے تو اسے اللہ کے خوف سے خوف کے آنسوں سے پاک کر لیں اور جب سرگرور سے ناپاک ہونے لگے تو اسے سجدے میں جھکا دیں جب ہاتھ نافرمانی کرنے لگے ناپاک کام کرنے لگے تو اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے اور جب زبان ناپاک ہونے لگے تو اس سے اللہ کا ورد جاری کر دیں پھر اللہ کے حضور وہی جسم لے کر کھڑا ہو جائے جب کھڑے کھڑے تھکنے لگے تو جھک جائے اللہ کی عظمت بیان کریں اور جب جھک کر بھی قرار نہ ملے تو سجدے میں گر جائے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیں روتے رہے اور تب تک وہاں سے سر مت اٹھائے جب تک معافی نہیں مل جاتی آہل کی آنپوں سے آنسوں کا سہلاب جاری تھا وہ کیسے سب سمجھ لیتی ہے اور کیسے ایک منٹ میں اس کا حل بتا دیتی ہے اسے اتنا سب کیسے معلوم تھا وہ آہل کی دل کی بات تک جان لیتی تھی پھر آہل نے دوسرا میسج پڑھنا شروع کیا اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور آپ کی اس مشکل کے ساتھ بھی اللہ نے آسانی رکھی ہوگی بس آپ غور کریں اور اللہ سے بدگمان نہ ہو اللہ سب کی سنتا ہے اگر وہ آپ کی نہیں سن رہا تو اس میں آپ ہی کی بہتری ہے آہل بار باروں میسجز پڑھ رہا تھا اس کا دل کیا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اسے اپنا دل نکال کر دے دیں اور کہیں اس دل میں سے اپنی محبت نکال دو میں پھر اپنے آپ کو پاک کر لوں گا پر ایسا ممکن نہیں تھا اس نے موبائل رکھ دیا اور بغیر سوچے سمجھے گلیوں میں پھرنے لگا رات کے سائے آسمان پر چھا رہے تھے وہ یوں ہی بغیر مقصد کے گلیوں میں پھر رہا تھا جب ذرا ہوش آیا تو خود کو آبش کے گھر کے سامنے پایا انسان جہاں جانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئی بھی وہاں پہنچ ہی جاتا ہے پر آبش نے منع کیا تھا اور کیسے آبش کی بات وہ ٹال سکتا تھا وہ باہر سے ہی آبش کے گھر کو دیکھتا رہا اور کتنے ہی پل گھر کے باہر کھڑا رہا پھر فلیٹ پر آ گیا آبش سے بات کر کے آہل کو سکون ملتا تھا اس کے پاس آہل کے ہر مسئلے کا حل تھا اس کے ہر سوال کا جواب تھا آبش بہت پیار سے آہل کو سمجھاتی تھی آہل سمجھ جاتا تھا ایسے بات کو عرصہ ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا اور یہ اللہ سے ڈر کی شروعات تھی ایسے ہی چلتا گیا وہ آبش سے کال پر بات کر لیتا تھا اور رات کو روز آبش کے گھر کو دور سے کھڑا دیکھتا رہتا تھا محبت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی محبت ذرا بھی کم نہیں ہوئی تھی ہاں البتہ آبش سے بات کر کے عذیت میں تھوڑی کمی ضرور آ جاتی تھی آہل کے ایم بی بی ایس کا آخری سال تھا اسے اب پڑھنا تھا وہ اور وہ پڑھ بھی رہا تھا محبت قائم تھی لیکن آبش کی باتیں مرحم کا کام کرتی رہی اب آگے شہروز کے سالگیرہ تھی اور وہ آہل کو زبردستی اپنے ساتھ ہوتل ڈیلر کرنے لے آیا تھا انہوں نے سوچا تھا کہ تھوڑی بہت سیلیبریشن بھی کر لیں گے وہ دونوں سیلیبریشن کا سامان لے کر ہوتل آ گئے تھے شہروز کے بردے کا کیک کاتا جا رہا تھا آہل آج اتنے دنوں بعد یوں اس سب سے نکل کر باہر آیا تھا وہ شہروز کی خوشی میں خوش تھا وہ اب شہروز کے موپر کیک لگا رہا تھا اس نے اب سنو سپری نکالا تھا اس نے اب شہروز کے اوپر سپری کیا تھا سفید سنو باہر آئی تھی ہائے اس سفید سنو میں آبش کا چہرہ نظر آ گیا تھا آہل نے اب سپری کرنا بند کر دی سامنے واقعی آبش کا چہرہ تھا ہاں وہ آبش ہی تھی اسی تو وہ سو قدم دور سے بھی پہچان سکتا تھا یہ تو صرف دس قدم کا فاصلہ تھا سامنے والے ٹیبل پر آبش کسی لڑکے کے ساتھ رات کے اس وقت بیٹھی ہوئی تھی آج پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ کر جادو نگری میں نہیں گیا تھا آج پہلی بار آبش کے چہرے نے کوئی جادو نہیں کیا تھا آج آہل کو اس پر غصہ آیا تھا اس کا دل کیا وہ اٹھے اور آبش کے دو تھپڑ لگا کر اسے گھر لے جائے وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں تھی وہ کیسے کسی اور لڑکے کے ساتھ یوں جا سکتی تھی وہ اٹھا اور آبش کے پاس جانے لگا پھر راستے میں ہی رک گیا اور واپس مڑ گیا وہ کیا کہے گا جا کر آبش کے گھر والے کتنی ہی بار آہل سے طلاق کا مطالبہ کر چکے ہیں اور وہ ہمیشہ کچھ دن پر ٹال دیتا تھا اس نے وہاں سکھ دیکھ کر خون کے آنسو پیئے اور واپس فلیٹ پر آ گیا آج اسے سمجھ آئی تھی کہ اللہ نے شرک کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا ہے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر کیسا لگتا ہے جب محبوب دھوکہ دیتا ہے دگا کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے اس عذیت کے سامنے پچھلے چھ سات سالوں کی عذیت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اس نے شہروز کی بطڑے خراب کر دی تھی پر اب اس سے کسی بھی چیز کا فرق نہیں پڑتا تھا آبش تم تم نے مجھے دھوکہ دیا تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے ساتھ رہنا پسند کیا جیسے بھی نکاح ہوا تھا پر تھی تو میرے نکاح میں تم سچ میں آوارہ لڑکی ہو ممی نے تمہیں صحیح کہا تھا ممی نے تمہیں تب صحیح نہ پڑھ مارا تھا تم اسی کے قابل ہو وہ زور زور سے چیف رہا تھا پھر آہل نے شیشے کی گلاس کو زمین پر مارا اور اس کے کانچ کو اپنے ہاتھوں کی ہتیلی پر رکھ لیا آبش تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا میں تمہیں کبھی اس کا بھی ہو اس کا بھی ہونے نہیں دوں گا آبش تم منافق ہو ہاں منافق لفظ تمہارے لیے ہی بنا ہے تم نیک ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہو اور ویسے میرے سے بھی زیادہ گنہگار ہو اللہ تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا تم میرے محبت کو میری غلطیوں کو سزا کہتی ہو اب میں تمہیں سزا دوں گا ساری زندگی تم بھی اس کے لیے دڑکو گی بند کر دیا خون کا ایک قطرہ نیچے فرش پر گرہ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں خون کے بے شمار قطرے فرش پر گرنے لگ گئے اس نے مٹھی کھول دی اور پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا وہ کبھی آواز کے ساتھ نہیں روتا تھا آج درد ہی اتنا ملا تھا کہ اس کانچ کا زخم بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھا آبش کی ساری باتیں اس کے ذہن میں آنے لگ گئی تھوڑا درد کم ہوا پھر اچانک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آیا جو ہوتل میں دیکھا تھا آہل کو اس کے چہرے سے وحشت ہونے لگی پھر آہل کو اپنا چہرہ یاد آیا اس نے فرش پر پھیلے خون کو دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو ملنا شروع کر دیا اور پھر وہی خون سے رنگے ہاتھ چہرے پر مسلنے لگ گیا اب وہ اپنا چہرہ آبش کے دیئے گئے زخم سے رنگ رہا تھا آج محبت جنونیت کے ساری حدے پار کر گئی تھی اس طرح رو رہا تھا جیسے اس کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے آج وہ محبوب کو کسی کے ساتھ دیکھ کر قبر ہی تو دفنا آیا تھا اور یہ محبت کا ہی تو جنازہ تھا جس کے لئے وہ اتنا تڑپ رہا تھا اسے آج معلوم ہوا تھا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے آج اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ اس سے واقعی ناراض ہے اور کبھی نہ ماننے کیلئے ناراض ہو گیا ہے وقت گزر رہا تھا کوئی قدمی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو وقت بہت خودگرزی سے گزر جاتا ہے اس نے عابض سے بلکل بات کرنا ختم کر دی تھی وہ کسی اور سے بھی ملتا نہیں تھا سارا دن فلیٹ پر رہتا ہاؤس جوب ختم ہو گئی تھی بس پھر سارا دن فلیٹ پر ہی رہتا ایک شہروز ہی تھا جو اس کی بہت پروا کرتا تھا اور اکثر اس کا دل بہلانے کے لئے اس کی فلیٹ پر بھی آ جایا کرتا تھا صرف ایک وہ ہی تھا جو اس کے درد کو سمجھتا تھا جو اس کی باتوں میں چھپے کرب کو سمجھتا تھا شہروز کو آہل کی بہت فکر تھی اسے کھانا بھی کھلاتا اسے کبھی کبھی فلیٹ سے باہر لے جاتا جمعے کے روز زبردستی نماز پڑھانے ساتھ لے جاتا آہل شہروز کی بات مان جاتا تھا اس کے ساتھ جمعہ پڑھنے چلا جاتا لیکن کبھی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی آہل کو نماز پڑھنے سے خوف آتا تھا اللہ کبھی نہ ماننے کیلئے ناراض ہوا تھا پھر وہ کیسے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا قبول کر سکتا تھا بس یہی سوچ کر وہ نماز پڑھنے سے رک جاتا جمعہ کے نماز کے بعد امام صاحب بیان کیا کرتے تھے جس میں روز مرہ کی زندگی کے متعلق باتیں ہوتی تھی آہل شہروز کے ساتھ بیٹھ کرو بیان سنا کرتا تھا ہر جمعہ کی طرح آج بھی امام صاحب نماز کے بعد بیان کرنے کے لیے اپنی تشریفگاہ پر براجمان تھے آج کے بیان کا انوان توبہ تھا امام صاحب کے ہر بیان کا کوئی نہ کوئی ایک انوان ہوتا تھا جس پر وہ بات کیا کرتے تھے اور آج انہوں نے توبہ پر بات کرنے تھی انہوں نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر سب کو سلام کیا پھر انہوں نے اپنا بیان شروع کیا حضرت حسن بسری اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا بہت امیر تھا اور بسرا کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھ لیا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس عورت نے مجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی میں نے کہا کس سے شرم آؤں وہ بولی وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کی پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی اتنی خوبصورت تھی اور پھر بھی مسلسل اسے دیکھا جا رہا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر آخر اس عورت نے کہا کیوں بار بار دیکھتا ہے میں نے اس عورت سے کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں میرے ان میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے اس عورت نے کہا اچھا تو یہ بات ہے تو یہاں انتظار کر وہ عورت اپنے گھر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے اس کی ہاتھ میں ایک تشت ہوتا ہے اور اس تشت پر ایک کپڑا دیا ہوتا ہے امام بسی کہتے ہیں کہ میں وہ کپڑا اتارتا ہوں تو اس میں اس عورت کی وہ دو خوبصورت آنکھیں تھی اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر اپنی خادمہ کو دے دی اور ان کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے ایک کاغذ تھا اس میں لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے جس سے ایک مرد فتنے میں مقتلا ہو جائے حضرت حسن بسی فرماتے ہیں کہ میں وہ تشت لے کر گھر آ گیا اور ساری رات زارو قطار روتا رہا اللہ سے توبہ کرتا رہا ساری رات استحفار کرتا رہا پجر کی ازال سنی تو خیال آیا کہ اس عورت کا شکریہ ادھاک تو کرو جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے میرے دین کے لیے وقف کر دی میری توبہ پر استقامت کے لیے قربان کر دی اس کا شکریہ تو ادا کر دو کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا اور دیکھا اس کا جنازہ نکل رہا تھا اس کی موت واقع ہو چکی تھی وہ کہتے میں یہ دیکھ کر گھر آ گیا پھر رات کو جب سویا تو وہ عورت میرے خواب میں آتی ہے میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر تو کہتی ہے جب تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو صبح استقفار کرو شام کو استقفار کرو آہل نے بہت غور سے واقعہ سنا آبش اس کو کسروار کہتی ہے اصل میں تو کسروار وہ خود ہے اسے میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپاتی مجھے کوئی غلطی کی سزا نہیں مل رہی آبش ہی منافق ہے وہ یہی سوچتا ہوا آبش کے گھر جا رہا تھا وہ اس کے گھر پہنچا اس بار پچھلے دروازے سے آبش کے کمرے میں نہیں گیا تھا بلکہ اس نے آگے جا کر ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا سنہری روشنی پھیلی تھی وہ سنہری چہرہ پھر آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی وہ سنہری پری نہیں بلکہ سنہری جادو گرنی ہے جس نے اپنے خوبصورت سہر میں اسے گرفتار کیا ہوا ہے وہ یہ سوچتا ہوا اندر آ گیا ٹی وی لاؤنج میں کوئی نہیں تھا وہ وہاں رکا بھی نہیں سیدھا آبش کے کمرے کا دروازہ کھول کر آبش کے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر بیڈ گیا آج وہ آبش سے ہمدردی لینے نہیں آیا تھا بلکہ آج اس کی منافقت دکھانے آیا تھا تھوڑی دیر میں دروازہ کھولا آبش کمرے میں آئی تھی آبش اسے دیکھ کر چوک گئی تھی پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا رہنے دیا اور اندر کمرے میں آ گئی اور اس گول جھولے پر بیٹھ گئی اس نے پھر بہت پیار سے آہل سے کہا السلام علیکم آہل بھائی آپ ٹھیک تو ہیں آپ نے اتنے دنوں سے کوئی میسیج نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کال کی مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی آہل کو پتا نہیں کیوں سن کے بہت سکون ملا تھا محبوب تو محبوب ہوتا ہے انسان جتنا بھی بدگمان کیوں نہ ہو محبوب کی آواز سن کر ساری بدگمانی دھری کی دھری رہ جاتی ہے لیکن پھر اچانک وہی مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا وہ اس دن ہوتل والا چہرہ کسی لڑکے کے ساتھ مسکراتا ہوا چہرہ آہل نے پچھلے کچھ عرصے سے جس چہرے سے شدید نفرت کی تھی وہ والا چہرہ تو یہ ایسی ہی باتیں اس لڑکے سے بھی کرتی ہوگی گسے کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑی تھی جادو نگری میں جاتے جاتے واپس آ گیا اب آبش سے نفرت کا اظہار کرنا تھا آبش تم ایک لفظ نہیں بولوگی وہ ذرا سخت لہجے میں بولا اس نے تو پہلے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی آبش ذرا گھبرا سی گئی تھی اور پھر نظر جھکائے اسے سننے لگ گئی وہ پھر بولنا شروع ہو گیا آبش تمہیں پتا ہے میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے تم اس محبت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میری نظر میں تم دنیا کی سب سے پاک لڑکی تھی میرے لیے اس دنیا کی سب سے قابل احترام چیز ہی تم تھی میں اپنا آپ تم پر وار سکتا تھا پر تمہیں میری محبت راز ہی نہیں آئی میں نے تم سے اس رات محبت کرنا چھوڑ دی جس رات تم اس لڑکے کے ساتھ ہوتل آئی تھی منافقت کوئی تم سے سیکھیں آبش کے چہرہ سرکھ ہو گیا تھا اور آہل کو لگا وہ کسی بھی وقت رو دے گی آہل وہ شاید کچھ بولنا چاہ رہی تھی آبش خاموش چھپ کر جاؤ اب تم بولنے کے قابل نہیں رہی اس نے اتنے تیز لہجے میں کہا کہ آبش کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگ گئے لیکن آج آہل کوئی آسو کی بھی پروا نہیں تھی تمہاری اثرت میرے سامنے آ گئی ہے ابھی تو تم میرے نکاح میں ہو میرے ساتھ بیٹنے میں بھی گناہ سمجھتی ہو اور نامحرموں کے ساتھ گھنتی پھرتی ہو منافقت کی انتہا ہے صرف نماز میں رو دینے سے کوئی سچا مسلمان نہیں بن جاتا اس کے لئے دل کا پاک ہونا ضروری ہے تم نے اس دن دل کو پاک کرنے کا طریقہ تو بتایا ہی تھا بتایا ہی نہیں کیونکہ تمہارا دل خود بہت ناپاک تھا اور تم یہ بات جانتی ہوگی کہ انسان اپنی غلطی چھپانے کے لئے دوسروں پر الزام لگاتا ہے تم خود غلطی پر تھی تب ہی میری محبت کو غلط کہا آبش میں ابھی حسن بسری کا توبہ کا واقعہ سن کر آیا ہوں کہ جب حسن بسری کو ایک عورت بہت حسین لگی تھی تو اس عورت نے حسن بسری کی خاطر اپنی جان قربان کر دی کیونکہ اس کی وجہ سے ایک مرد کا دل فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہاری وجہ سے میرا دل بھی تو فتنے میں مبتلا ہوا ہے اور تم نے تو ایک اور لڑکے کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے یہ کہنے کے بعد آہل نے آبش کا چہرہ دیکھا تھا جو شرمندگی سے سر جھکائے روئے جا رہی تھی آبش تمہیں میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے یہ جو وہ محبت ہوئی ہے اس کی صرف تم کا سروار ہو تمہیں اللہ کبھی بھی ان ماف نہیں کرے گا تمہاری پکڑ بھی ضرور ہوگی آبش ابھی بھی مسلسل رو رہی تھی آج آہل کو اس کی آنسوں کی فکر نہیں تھی بس وہ اتنے دنوں کا اپنے اندر پلنے والا زہر اگل رہا تھا اور وہ جتنا وہ زہر باہر نکال سکتا تھا نکال رہا تھا آبش میں تم سے دوبارہ کبھی بات نہیں کرنا چاہوں گا بس آج تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم اللہ سے معافی مانگو گنہگار تم ہو میں نہیں میں تمہاری وجہ سے اتنی عذیت میں ہوں میں قیامت کے روز اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا اللہ سے معافی مانگنے کے بعد تمہیں میرے سے معافی مانگنی پڑے گی لیکن میرے سے معافی کی امید نہ رکھنا منافق کافر سے بھی بتر ہوتا ہے کافر کا ظاہر اور باطن تو ایک جیسا ہوتا ہے پر جو منافق ہوتا ہے وہ تمہاری طرح ہوتا ہے دل میں کچھ اور اور زبان پر کچھ اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے دروازی کی طرف بڑھا تو سامنے شیشے میں وہ سفید فروک والی تصویر کا عکس دیکھ کر رک گیا اور پھر تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا آبش پچھلے سات آٹھ سالوں سے میری یہ شدید خواہش رہی تھی کہ میں تمہیں ایسی سفید فروک میں دیکھوں سر پر موتیوں کا تاج پہنا ہو اور میرے پاس صرف میرے پاس تم ہو صرف میرے پاس اپنے تصور میں ایسے کتنی ہی بار تمہیں دیکھ چکا تھا جہاں صرف تم میری تھی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی اور کسی کو تم نظر ہی نہیں آسکتی تھی لیکن آبش تم نے تو میرے خواب بھی میرے سے چھین لیے تم نے میری محبت میں کسی اور کو شریک کر دیا اور پھر میری محبت ختم ہو گئی میں اب تم سے محبت نہیں کرتا یہ آخری جملہ بولتے ہوئے اسے جتنی تکلیف ہوئی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا اس نے آج پہلی بار آبش سے جھوٹ بولا تھا محبت تو اب بھی وہ ویسے ہی قائم تھی محبتیں کہاں ختم ہوتی ہے لیکن آبش کو کہہ دیا تھا پھر وہ اپنے فلیٹ پر آ گیا فلیٹ پر واپس آ کر وہ کتنی ہی دیر آبش کے بارے میں سوچتا رہا اس نے آج آبشن کو آبش کو کتنا رولایا تھا وہ آبش کو اس ساری عذیت کا قصوروار سمجھ رہا تھا آہل نے آبش سے رابطہ بلکل ختم کر دیا اور ساتھ ساتھ ایک نیجی ہسپتال میں شہروز کے ساتھ ہی جوب کرنا شروع کر دی زندگی کو مصروف کر دیا تھا لیکن محبت مضبوط چٹان کی طرح جھکڑے ہوئے تھی وہ اپنی اناکی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتا جا رہا تھا پہلے محبت کے لئے سب کچھ برداشت کیا اپنا آپ بھی محبت پر وار دیا اور اب خود محبت کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا تھا لیکن پھر بھی انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ہاں ابھی بھی آبش کی محبت کا انتظار تھا ابھی بھی وہ قبول تھی تب ہی انتظار تھا زندگی ختم ہونے والی تھی لیکن انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا سنہری دھوپ ہونے کو ہے پھر شام ہونے کو ہے یہ سانس ختم ہونے کو ہے پھر موت آنے کو ہے اپنے بھی نہ اپنے رہے اب تو ہر شخص قریب رقیب ہونے کو ہے کتنی ہی برس انتظار میں گزر گئے اب تو آجا میری بس ہونے کو ہے سہر کی کوئی کرن نہ دکھی مجھ کو اب تو سورج بھی ڈوب جانے کو ہے لا محدود رنجشوں نے گھیر لیا مجھ کو میرا دل بھی اب تجھے کھو دینے کو ہے زندگی کے ہاتھ ہو اور کتنا زلیل ہوں گے اے رباب شکر کر اب یہ زندگی ختم ہو جانے کو ہے آہل کے ممی ڈاڈی روز فون کیا کرتے تھے ڈاڈی مہینے میں ایک دو بار آ کر مل جایا کرتے تھے اور وہ آہل کو ملتان سے باہر نکالنا چاہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ آہل سپیشلائزیشن باہر کے ملک سے کرے لیکن آہل کو ملتان سے شک ہو گیا تھا اتنا عرصہ ملتان میں رہنے کے بعد وہ یہ گلیا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا ملتان کی مٹی ہے ہی ایسی وہ ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے آہل کے ڈاڈی نے اس کے ایڈمیشن کے لیے باہر کے ممالکت کی بہت ساری یونیورسٹیز میں اپلائی کر دیا تھا اور وہ آہل سے جب بھی بات کرتے تو اسے باہر پڑھنے سے قائل کرتے رہتے لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ملتان کو نہیں چھوڑے گا پھر یہ سوچ بہت جلد تبدیل ہونے والی تھی ایک رات ڈیوٹی سے واپسی پر آہل اور شہروز گاڑی میں آ رہے تھے دونوں باتوں میں مصروف تھے آہل ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے پاس کھڑی آبش پر پڑی اس نے بلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور ساتھ نے بلو دپٹہ لیا ہوا تھا سامنے سے آتی ہوئی گاڑیوں کی روشنی آبش پر پڑتی تو اس کا چہرہ روشنیوں سے نہا جاتا آہل کو بھی اختیار پہلے دن والا آبش کا چہرہ یاد آیا تھا وہ سنہری روشنیوں والا چہرہ سنہری چہرہ آج پھر آہل کو وہ جادو نگری میں لے کر جا ہی رہا تھا ادھنے عرصے بعد پھر سے وہ اپنے سہر سے آہل کے ہوش اڑا رہی تھی لیکن یہ کیا کوئی لڑکا گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا آیا اور آبش کے سامنے جا کر اس نے گاڑی روک دی آبش اس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی یا خدا آبش ایسی بھی ہو سکتی ہے آہل کی سوچنے سمجھنے کی تاک ساری صلاحیتیں ختم ہو گئیں گصہ ہر چیز پر حاوی ہو گیا آہل نے گاڑی سٹارٹ کی جو آبش کو دیکھنے کیلئے رکی تھی اور جا کر اس گاڑی کے اندر دیم ماری جس میں آبش بیٹھی ہوئی تھی اور فرفل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا فلیٹ پر آ گیا شہروز نے اسے بلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ایک بار نہیں بولا اور فلیٹ پر آ کر گاڑی کی چابی شہروز کے حوالے کی اور خود فلیٹ کے اندر جا کر دروازہ لوگ کر لیا شہروز نے دروازہ بہت بجایا پر اسے دروازہ نہیں کھولا پھر وہ تھک کر چلا گیا آبش آبش تم اتنا گر سکتی ہو تم یوں کسی کے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ کر جا سکتی ہو ہائے اللہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو آبش وہ گصے میں چھیخ رہا تھا اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیوار میں دے مارا ایلیڈی اٹھا کر زمین پر دے ماری پھر ساری پینٹنگز ایک ایک کر کے توڑ دی گصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا پھر اس نے فل والم میں سپیکر پر گانے لگا دیئے اور خود جوتے اتار کر ایلیڈی اور تصویروں کے کانچ پر پاؤ رکھ کر بیٹھ دیا شاید اس کے درس سے تھوڑی دیر کیلئے وہ آبش کو بھول جائے لیکن اس کانوں کے پردے پھاڑ دیں والی آواز اور یہ کانچ کے ٹکڑے بھی عذیت کم نہیں کر سکے آہل کا سوچ سوچ کر سر پھٹنے کو تھا آبش ایسا کر سکتی ہے وہ یوں کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے منافق نہیں وہ آوارہ لڑکی ہے ہاں کیریکٹر لیس کیا سمجھتا تھا میں نے کیا سمجھا تھا میں نے تمہیں آبش اور کیا نکلی تم میں تمہاری آئندہ یہ غلیش شکل نہیں دیکھوں گا نہ اور نہ اب تو میں تمہیں کسی صورت بھی آزاد نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی اپناوں گا سن رہی ہو تم وہ گلہ پھاڑ کر بول رہا تھا لیکن سپیکر کی اتنی آواز کی وجہ سے اس کو اپنی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی پھر وہ اٹھا اور گسے سے سپیکر کو زور سے اٹھا کر نیچے پھیکا آواز اب بھی بند نہیں ہوئی تھی اسے اور گسہ آ گیا اس نے پھر اٹھایا اور پھر اپنی پوری جان لگا کر توڑنے کی کوشش کی سپیکر ٹوٹ گیا لیکن آواز ابھی بھی باقی تھی پھر وہ بار بار اسے نیچے زمین پر پوری قوت سے مارتا رہا کہ آواز آنا بند ہو گئی لیکن اس کے بعد ہی مسلسل وہ اسے توڑے جا رہا تھا یہ کرتے ہوئے اس کے سارے ہاتھ زخنی ہو گئے آبش سنو اب تم اس دنیا کی سب سے بری لڑکی ہو سب سے غلیز لڑکی ہو تم منحوز بھی ہو جب سے میری زندگی میں آئی ہو میری خوش قسمتی چھین لی ہے میری خوشی چھین لی ہے اب مزید میں تمہارا سایہ خود پر نہیں پڑنے دوں گا سن رہی ہو نا تم جا رہا ہوں میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں پوری زندگی تم میرے نکاح میں رہو گی میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے طلاق لیتی ہو وہ گلہ پھاڑ کر چیخ رہا تھا اسے سانس چڑھا ہوا تھا ہاتھ پاو خون سے بھرے ہوئے تھے لیکن درد کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا پھر وہ تھک کر نیچے لیڑ گیا اسی کانچ کے اوپر اور زور زور سے رونے لگ گیا پھر پتا نہیں کب یوں ہی روتا روتا بے ہوش ہو گیا کانچ کے ٹکڑوں پر ہاتھ پاو خون سے بھر کر بے دم ہو کر لیٹا ہوا تھا یہ محبت بھی کتنی تکلیف دیتی ہے کتنی ظالم ہے انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس محبت کے ظلم ختم نہیں ہوتے یہ محبت ایسا جوک ہے جو انسان کے جسم سے آخری خون کی بون بھی چوس لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ساری روح کو چھلنی کر دیتا ہے پھر بھی انسان کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ جوک کوئی ناسور بن جاتا ہے اور پھر انسان کی جان لے لیتا ہے جب اسے ہوش آیا تو وہ تین بج رہے تھے وہ اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ رات کے تین ہیں یا دوپہر کے تین بج رہے ہیں اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم درست سے ٹوٹ رہا تھا پھر بھی ہمت کر کے وہ اٹھا اور پردے ہٹا کر دیکھا سورج اپنے پورے آب و تاب سے آگ برسا رہا تھا پھر وہ واشروم نہانے چلا گیا فون ہاتھوں اور پاو پر جم گیا تھا اور جسم پر بھی کئی جگہ کانچ لگا ہوا تھا نہا کر واپس آیا تو فون ڈھونڈا بند پڑا تھا اسکرین ٹوٹ گئی تھی آہل نے اسے آن کیا تو وہ آن ہو گیا اس نے اپنی ممی کا نمبر ملائیا اور بس اتنا کہا ممی میں کل صبح کی فلائٹ سے کراچیا رہا ہوں حافظ شہروز کو فون کر کے بلائیا جب تک شہروز گاڑی لے کر پہنچا آہل اپنا سامان پیک کر چکا تھا جیسے شہروز نے گاڑی روکی آہل نے آخری نظر فلیٹ پر ڈالی جا کر صبح کی فلائٹ کی بکنگ بھی کروالی اور خوش شہروز کے ساتھ اس کے فلائٹ پر چلا گیا آج اس کی ملتان میں آخری رات تھی آبش نے اسے ملتان سے ہی دور کر دیا تھا لیکن وہ اپنی آخری رات اپنے دوست کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا تھا اس نے اپنا ریزائن لیٹر سائن کر کے شہروز کو دے دیا شہروز اس کے جانے سے بہت اداس ہو رہا تھا اس کا بھی ملتان میں آہل کے سوا کوئی نہیں تھا وہ رات دونوں دوستوں نے باتیں کر کے گزاری اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آج تک کی ساری باتیں کرنا لی باتیں کرتے ہوئے کئی بار دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی یہ جدائی ہوتی ہی ایسی ہے دل کے دو دکڑے کر دیتی ہیں پجر کی ازانے شروع ہو گئی آہل کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا شہروز کو پتا نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ یہ اس کی آہل سے آخری ملاقات ہے وہ بار بار آہل کو جانے سے منع کر رہا تھا لیکن آہل اب مزید آبش کے ملتان میں نہیں رہنا چاہتا تھا پھر جب جانے کا ٹائم ہوا تو شہروز اسے ائرپورٹ چھوڑنے آیا دونوں کا دل ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا تھا دونوں کا ساتھ سالوں کا ساتھ تھا پھر ٹیک آور کا ٹائم آ گیا آہل نے نم ہوتی آنکھوں سے شہروز کو خدا حافظ کہا تو شہروز نو نیچے کر کے کھڑا رہا شاید وہ اپنے آسوں چھپا رہا تھا آہل اس کا کندہ تھفک کر آگے جانے لگا پیسے شہروز نے آواز دی وہ رک گیا اور پھر آگر آہل کے گلے لگ گیا ہائے محبت سے زیادہ اس دوستی میں انسیت اور کشش ہوتی ہے آہل اس محبت کے لیے اتنے ہمدرد دوست کو چھوڑ کے جا رہا تھا محبت واقعی انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے آہل نے بھی شہروز کیوں تسلی دی کہ ہم بہت جلد پھر ملیں گے وہ اس کی شادی پر اس کے گھر بھی آئے گا پھر آہل اسے ہاتھ ہلاتا ہوا رنوے کی طرف بڑھ گیا پیچھے مرکہ شہروز پر آخری نظر ڈالی وہ ابھی تک نماغ ہو سے آہل کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا کون جانے کہ وہ دونوں آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون جانے آخر کون جانے آہل جب کراچی پہنچا تو اس کے ممی ڈاڑی دونوں سے لینے آئے ہوئے تھے آج کتنے سالوں بعد وہ کراچی آیا تھا اس کے ممی اسے بار بار سینے سے لگا رہی تھی پھر وہ گھر آ گئے آہل نے اپنی ممی ڈاڑی کے ساتھ ناشتہ کیا وہ اپنا درد چھپائے اپنے ممی ڈاڑی کو خوش کر دیکھ کر ان کے ساتھ خوش تھا پھر اس نے ممی نے اس کی ممی نے اسے آرام کرنے کا کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اپنی ممی کے کمرے کے آگے سے گزرا آبش جائے نماز پر بیٹھی ہوئی نظر آئی آہل سب کچھ بھول کر اندر چلا گیا اس کا روتا ہوا ماسوم چہرہ پھر وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی آہل نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے میچ لی اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اپنی ڈاڑی کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ اس کا جلد از جلد کسی بھی باہر کے ملک کی یونیویسٹی میں ایڈمیشن کروا دے اب وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے ڈاڈی یہ سن کر بہت خوش ہوئے تھے ان کا بیٹا ملتان چھوٹنے کی بات کر رہا تھا ان کے لیے یہی بہت تھا پھر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ گیا تھوڑے ہی دنوں میں آہل کے ڈاڈی نے اس کے ایڈمیشن لندن کی ایک یونیویسٹی میں کروا دیا ان کے بہت سے جاننے والے تھے تو انہوں نے ان سے کہہ کر سارے انتظامات بھی کروا دیئے اور ان کو آہل کی یونی کے قریب کسی فلائٹ کا بندوبست کرنے کا کہہ دیا اور وہ پھر آہل فلائٹ کے مقررہ دن ایرپورٹ آ گیا آخری نظر اس نے سب کو دیکھا تھا وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا اس نے سب کو دیکھ کر دل میں خود سے اہد کیا تھا اللہ حافظ ممی ڈاڈی اللہ حافظ شہروز اللہ حافظ آبش اب تم تڑپو گی ساری زندگی میرے نکاح میں رہو گی میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا میری منکوہ بنے رہنا ہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہوگی تمہیں اس لڑکے کی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا اور یہ سوچتا ہوا جہاز پر بیٹھ گیا ایک نظر ونڈو میں سے باہر دیکھا اللہ حافظ پاکستان اور پھر آنکھیں بند کر لی جب وہ لندن پہنچا تو صبح ہو رہی تھی دیڈی کے دوست اسے لینے آئے تھے آج اسے ان کے گھر رہنا تھا مہینے کی دس تاریخ تھی اس کی یونیورسٹی کے پاس کوئی فلیٹ خالی نہیں تھا ایک اپارٹمنٹ مل رہا تھا لیکن وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا پڑنا تھا بیس دن کی تو بات تھی اس نے سوچا وہ گزار لے گا گزارا کر لے گا اور بیس دنوں کے بعد کوئی فلیٹ دیکھ کر اس میں شفٹ ہو جائے گا ایک دن انکل کے گھر رکنے کے بعد اگلے دن وہ انکل کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ آ گیا انکل اس کو دروازے پر ہی چھوڑ کر چلے گئے تو آہل اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا وہ دو کمرے کا اپارٹمنٹ تھا اس کے حصے میں ہی ایک کمرہ آیا ہوا تھا اور ٹی وی لاؤنج دونوں نے ہی شیئر کرنا تھا اور کچھن بھی ٹی وی لاؤنج کے ایک سائٹ پر ہی تھا اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا کمرے میں ایک بیٹ تھا اور دیواروں پر لکڑی کا کام کیا گیا تھا لکڑی کے کام سے ہی ڈرسنگ ٹیبل بنایا ہوا تھا جس میں بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا کمرے کی دائی دیوار پر لکڑی کی علماری بنی ہوئی تھی کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ واش روم بھی تھا آہل نے اپنا سامان کمرے میں پھیکا اور کپڑے تبدیل کر کے لیڑ کر سو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو گئی تھی باہر ٹی وی لاؤنج میں سے چمچ کو چلان ہلانے کی آواز آ رہی تھی اور اس اپارٹمنٹ کا دوسرا حصے دار آ جکا تھا آہل بیٹ سے اٹھا اور فریش ہو کر باہر آیا گیا اب بھی چمچ ہلنے کی آواز آ رہی تھی آہل باہر آیا اور اچانک ہی رک گیا اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے آبش آبش یہاں کیسے اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آبش آخر اس کہانی میں ہونا کیا ہے آبش لندن کیسے پہنچ گئی اور وہ اسی کے ساتھ میں اسی کی شیرنگ پارٹنر نکل آئی اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا تو میرے ساتھ بنے رہے اگلی کشم پھر ملیں گے اللہ حافظ